موسیقی اسلام علیکم تمام سننے والوں کو ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو آپ تمام سننے والوں سے معذرت کروں گا کافی دنوں کے گیپ کے بعد آج واقعات شیئر کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ذاتی مصروفیت میری کزن بہن کی شادی بھی تھی اور شادی ہے بلکہ ابھی کچھ ایونٹس باقی ہیں اور اس کے علاوہ خاندان میں اور بھی بہت ساری شادی ہیں اور کزن بہن کی شادی کی تمام ذمہ داریاں بھی ہماری تھی اسی وجہ سے کافی مصروفیت تھی میں وقت پر سٹوریز شیئر نہیں کر پایا اور جن دوستوں کی سٹوریز میرے پاس امانتاً پڑی ہے وہ میں لازم شیئر کروں گا انشاءاللہ اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے واقعے کی طرف یہ واقعہ میں فیصل محمد نے آلین یو اے ای سے شیئر کیا ہمارے بھائی جنہوں نے پہلے بھی اپنے واقعہ تم سے شیئر کیے ہیں کہتے ہیں کہ میں تقریباً بیس سالوں سے یہاں پر مقیم ہوں اور پاکستان آنا جانا تو لگا رہتا ہے کافی عرصے بعد جب میں پندرہ دن کے لیے پاکستان گیا میرے ساتھ کچھ عزیز و قارب بھی تھے کچھ دوست احباب تھے جن میں سے ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا احمد احمد میرا بہت اچھا دوست بھی ہے اور میرے دور کا رشتہ دار بھی ہے احمد ما شاءاللہ ہیلدی سا ہے تقریباً 110 کیجی کے قریب اس کا وزن ہے وہ میرا بہت اچھا اور قریبی دوست ہے پاکستان میں گوم پھر کر اسلام آباد پندی وغیرہ ہر جگہ گئے اور جب واپس علین ہے تو تقریباً ایک ہفتے بعد میری احمد سے اچانک ملاقات ہوئی ایک گروسری سٹور پر ایک ہفتے بعد یو اے ای میں رہتے ہوئے احمد سے میری ملاقات ہوئی اس سے دیکھ کر میں کافی شوقت ہوا میں نے کہا احمد کیا بات ہے ڈائٹنگ شروع کر دی تم نے لگتا ہے ابھی ایک ہفتے پہلے ہی تو تمہارا وزن بہت زیادہ تھا اور اب تمہارا وزن کافی کم ہو چکا ہے اسے دیکھ کر پہلے تو میں کافی حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کہ اس نے اپنا وزن کم کر دیا تقریباً 80 سے 90 کیجی لگ رہا تھا جبکہ 110 کیجی کے قریب اس کا وزن تھا لیکن دورانے گفتگوس کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار لگ رہا تھا مجھے ذہنی طور پہ کافی ہی ڈسٹرپ لگ رہا تھا میرے بہت زیادہ پوچھنے پہ اس نے کہا کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے بس طبعیت ذرا صحیح نہیں میری بارل میں نے اسے کافی سمجھایا کہ مجھے بتا دو اب میرا وہ دوست تھے تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا اس نے کہا کہ یار دراصل انسٹرگرام پر ایک لڑکی سے میری بات چیت ہو رہی تھی کافی عرصے سے اور انسٹرگرام کے بارے میں شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک کافی مشہور اپلیکیشن ہے ایک مشہور سوفٹر ہے جس پر آپ تمام لوگ بھی شاید اپنی آئی ڈی کے ساتھ چیٹ کرتے ہوں گے یوز کرتے ہوں گے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک لڑکی تھی جس سے میری بہت اچھی دوستی تھی یہیں پر یو ہی میں رہتی تھی ہماری دوستی بہت اچھی تھی اسی وجہ سے اس کی برڈے آنے والی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ تم میری برڈے پر مجھے گفت کیا دوگے تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ضرور کوئی اچھا توفہ دینا چاہیے رنگ وگیرا یا کوئی بھی لوکٹ ایکس وائز ایڈ رات کے بارہ بجے کے بعد اس کی برڈے شروع ہونے والی تھی اس نے مجھے اپنے گھر کی لوکیشن بھیجی کہ تم بھی آ جانا میں اپنے دوست کو لے کے وہاں چلا گیا یوں ہی کہ اندر رات میں چاہے وہ کتنا ہی غیر آباد علاقہ ہو لیکن اگر وہاں پر کوئی گھر ہے تو ان کے باہر کی لائٹ ضرور چلتی ہے جس اسٹریٹ پر اس کا گھر تھا ایک تو وہ جگہ کافی سناٹے والی تھی لیکن تمام گھروں کی لائٹیں باہر کی جل رہی تھی صرف اس کے گھر کی لائٹ بند تھی میرا دوست احمد اور اس لڑکی کے درمیان بہت اچھی اندرس ٹینڈنگ تھی وہ بہت کلوس ہو چکے تھے لیکن احمد نے سوچا کہ آج تو گفت دینا پڑے گا کیونکہ اس کی سالگرہ بھی ہے اور یہ پہلی سالگرہ ہوگی شاید جس پہ اسے توفہ دینا تھا احمد نے گفت کھریدا اور اس کے گھر کے باہر چلا گیا جو لوکیشن اس نے دی تھی اب وہ لڑکی باہر آئی احمد اپنے دوست کے ساتھ تھا وہ لڑکی باہر آئی اس نے توفہ لیا شکریہ ادا کیا پہلی بار ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی اس سے پہلے آمنے سامنے کبھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا یہ پہلی لائیو میٹنگ تھی احمد نے ایک چیز نوٹس کی کہ تصویروں میں یہ درہ مختلف تھی لیکن ریل میں اس کے چہرے پہ کچھ عجیب سے تاثرات تھے یعنی اس کے چہرے کے ایکسپریشن جو تھے وہ تھوڑے خوفناک سے تھے لیکن احمد نے کہا کہ انسان ہے ہر کسی کی اپنی سوچ اور مزاج ہوتا ہے اسی طرح کے ایکسپریشن بنتے ہیں خیر اس نے وہ توفہ اسے دے دیا تو لڑکی نے کہا کہ ویٹ کرو کیونکہ میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک توفہ ہے تو تم میرے صد اندر چلو گھر کے اس نے کہا کہ نہیں رات کے بارہ بچ چکے میں تمہارے گھر کیسے آ سکتا ہوں تمام گھر والوں کو کیا جھوپ دوں گا لڑکی نے کہا کہ نہیں بلکہ میری سالگرہ ہے تم بھی میرے انوائٹڈ ہو چلو اندر آ جاؤ تو وہ جیسے ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے پہلے تو وہ بہت اندیرہ دیکھا انہوں نے تو وہ سمجھے کہ شاید رات کا وقت ہے اسی لئے اندیرہ ہے لڑکی نے اسے انتظار کروایا دروازے کے اندر ہی کر کے لڑکی نے احمد کو انتظار کروایا ایک اندیرے والی جگہ تھی اور خود ایک کمرے کی طرف چلی گئی فیصل بھائی کہتے ہیں کہ اسی کمرے سے تھوڑی دیر بعد دو اشکاس نکلے جو کافی لمبے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ اتنے عجیب تھے اور بہت کالے تھے ان کا ہولیا ایسا تھا جسے پائرٹس آف کیریبین فلم دیکھی ہوگی آپ سب نے اس طرح کا ان کا ہولیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ انسان تو ہے ہی نہیں دیکھتے ہی وہ بہت عجیب و غریب لگ رہے تھے خوافناک سے تھے احمد بہت ڈر گیا اب وہیں کھڑا رہا لیکن وہ لوگ جس طرح آئے تھے ان کی طرف کہتے ہیں کہ ان کے چہرے اسے ریلیکس تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسی کا انتظار کر رہے ہو گویا اس لڑکی نے ان کو پہلے ہی بتا دیا ہو کہ ایک شخص آنے والا ہے اور وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے اور کسی لینگویج میں گفتگو کر رہے تھے اور اتنی دیر میں وہ لڑکی بھی آ گئی وہ لڑکی کمرے سے نمدار ہوئی وہیں کھڑی ہو گئی اور بینہ کچھ کہے آپس میں تینوں ہسی مذاہ کرنے لگے ایک دوسری کو دیکھنے لگے اور ایک ایسی زبان میں بات کرنے لگے جو اس کے لیے نہیں تھی جو آج سے پہلے احمد نے کبھی سنی نہیں تھی اس نے کہا کہ یہ زبان میں نے آج تک نہیں سنی وہ آپس میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ میرا مذاہ کھڑا رہے ہو کہ میں ان کے جال میں فز گیا لیکن اس کے بعد اس شخص نے مجھے کہا کہ تم یہاں آکے تم نے بہت بڑی غلطی کی تم آ تو گئے ہو لیکن اب تم پشتاؤ گے تم نے بہت بڑی غلطی کر دی اس شخص نے واضح طور پر مجھے میری ہی لینگویج میں یہ کہا وہ میری لینگویج کیسے جانتا ہے میں بلوچ ہوں اسے کیسے پتا چلا کہ میں بلوچ ہوں اور دوسری بات یہ کہ اس نے یہ تو کہا لیکن اس پر وہ لڑکی بھی حسنے لگی جو میرے ساتھ تھی اب یہ خوفناک منظر پیش کر رہا تھا سب جو میں دیکھ رہا تھا میں تو وہیں فریز ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میں تو یہاں توفہ لینے کیلئے آئے ہوں اور دینے کیلئے یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ آخر میری سمجھ سے باہر تھا وہ لوگ انسان تو نہیں تھے اب وہ اسی گھر میں اس مخلوقات کے ساتھ پھنس گیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کیا جائے وہ آیت الکرسی پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کے ہوت جیسے کسی نے سی لی ہو اس کے موں سے آیت الکرسی ادا ہی نہیں ہو رہی تھی لیکن کسی طرح اس نے اپنے آساب پہ کنٹرول کیا اور آیت الکرسی کے کچھ ہی لفظ ادا کیے تھے کہ وہ جو سامنے تینوں کھڑے تھے وہ اس طرح غائب ہوئے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے غائب ہو گئے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے جس طرح سے اجل ہوئے فیصل کی حالت بہت خراب ہوئی یہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ جس سے وہ گفتگو کر رہا تھا جو لڑکی اسے اندر لے کر آئی تھی وہ لڑکی نہیں تھی اور جو لڑکے دو موجود تھے جو عجیب سے بہنک سے تھے لمبے وہ انسان بھی نہیں تھے سب سے پہلے اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی اور بھاگا اور فیصل کہتے ہیں کہ جیسے اس گھر سے باہر نکلاؤں مجھے کچھ یاد نہیں کہ مرسط ہوا کیا اس کا دوست جو بھاگتے ہوئے اسے لے آیا اس نے بتایا کہ دراصل یہ بہنش تو نہیں وا اسے میں نے کسی طرح سنبھالا یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا اور عجیب و غریب زبان میں کچھ کلام کرتے جا رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ہو کیا ریت کے ساتھ اس نے بڑی مشکلوں سے اسے سنبھالا وہ بھی پریشان ہوا کہ یہ ہو کیا گیا اس کے ساتھ رات کے بارہ بجی تو توفہ لینے کے لیے اندر گیا تھا نہ جانے کوئی لڑائی جھکڑا ہوا ہے یا کوئی اور بات ہوئی ہے بارحل وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی حالت دیکھی کہ کچھ تو ماملہ ہے بارحل بڑی مشکلوں سے اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اس کے گھر لے گیا اور پوری بات اس کے گھر والوں کو تو نہیں بتائی کر آگئے تھے یا نہ جانے اس کی طبعیت خراب ہو گئی تھی کہ راستے میں گر گیا تھا بیوش ہو گیا تھا میں نے اسے اٹھایا اور بڑی مشکلوں سے گھر لے کر آیا ہوں شروع شروع میں تو یہ اسے بتایا تھا لیکن بعد میں ایک صاحب علم شخص سے علاج بھی کروایا ایک ہفتے بعد جب اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی احمد کی تو احمد نے مجھے یہ بات بتا ہی ہو تقریباً کہتے ہیں کہ ڈیٹھ دو تین ہفتے تک بلکے اسے اسی لڑکی کا خواب آتے رہا اور وہ بہت پریشان رہا رات کو سو نہیں پاتا تھا یہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے پیش آتا جا رہا تھا روز اور وہ اسی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگا بعض وقت انسان بھی جنات کے فریب میں آ جاتے ہیں یہ وہ فریب تھا جو ایک چڑیل نے احمد کو دیا اور احمد اس کے چال میں پھز بھی گیا اور جنات انسان کو فریب میں پھز آتے ہیں اسی لئے وہ روپ بھی اختیار کرتے ہیں بعض وقت جانوروں کے روپ میں آ جاتے ہیں ہم مسکین معصوم جانور سمجھ کے گود میں اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن بعد میں حقیقت کچھ اور ہوتی کہ وہ انسان کا روپ اختیار کرنے پر قادر ہیں یہ قوت انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اسی لئے باہر نکلے تو آیت الکرسی ضرور پڑھیں پہلے ہی اگر احمد نے آیت الکرسی پڑھ لی ہوتی تو شاید اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آیت الکرسی پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں سردار الائیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے یہ تھا وہ واقعہ جو علین سے فیصل محمد نے ہم سے شیئر کیا بہت بہت شکریہ آپ کا اور اپنی دعاوں میں بھی ہمیں بہت یاد رکھیں گا اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف یہ واقعہ جو میں آپ سے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ میں کراچی سے ہمارے ایک بہت اچھے اور ریگولر لسنر ہیں رضا شیخ نے ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ رضا کہتے ہیں کہ میں آپ کا ریگولر لسنر ہوں بہت شوق سے سنتا ہوں جزاک اللہ بہت شکریہ میرے واقعات کو شیئر کرتے رہیں سپورٹ کریں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تقریباً چار سال پرانا ہے اور یہ بھی رمضان کا واقعہ ہے اور آج سے چار سال پہلے لارڈ شیٹنگ کی بہت زیادہ پرابلم تھی پورے کراچی میں لارڈ شیٹنگ بہت زیادہ ہوتی تھی اسی وجہ سے ہم گیلری کی طرف بیٹھتے تھے اور ہماری گیلری سے بہت اچھی اور تھنڈی ہوایں آتی تھی ایک وقت کی بات ہے کہ وہاں سے ہوایں بہت زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے مٹی آ رہی تھی بہت زیادہ مٹی آ رہی تھی تو ہم سب وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے میری والدہ نے کہا کہ بہت زیادہ مٹی آ رہی ہے میں وہاں تھوڑا سا جالو لگا لیتی ہوں صفائی کر لیتی ہوں میری والدہ محترمہ اس کمرے میں جالو لگا رہی تھی وہاں پر ایک بکسہ بھی تھا جو بہت بڑا تھا جہاں پر ہم بستر رکھا کرتے تھے اس کے اندر اسی کے اندر بستر رکھتے تھے میری والدہ نے وہ خالی تھا تو اسے ہٹایا اس کے نیچے سے جالو لگایا تو وہاں سے ایک لیمون نکلا ایک لیمن تھا جس میں سوئیں لگی بھی تھی آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ جادو تونے کے لیے کیا جاتا ہے ایک لیمن تھا اس پر سوئیں لگی بھی تھی اور بقاعدہ اس میں سے تازہ خون نکل رہا تھا یہ دیکھنے کے بعد ہم تمام گھر والے کافی ڈر گئے اور پریشان ہو گئے تھے کیونکہ یہ لیمن تو جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور سوئیں لگی بھی یہ علامت اچھی نہیں تھی ہم کافی گھبرائے ہوئے تھے اسی لیے فوری طور پر ہم نے اس لیمن کو اس لیمون کو جا کر باہر پھیک دیا اور جب ہم گھر آئے میرے بھائی کچن کی طرف گیا تو وہی لیمون کچن کی کھڑکی میں پڑا تھا یہ دیکھنے کے بعد ہم تمام گھر والے کافی گھبرا گئے تھے کہ شاید کوئی تعویز کروا رہا ہے ہم پر یا کوئی ہم سے یہ مزاق کر رہا ہے کیونکہ دوبارہ وہی لیمون اور اس بار اس لیمون سے زیادہ خون نکل رہا تھا ہم نے اس لیمون کو چھت سے نیچے گرا دیا ہماری آنکھوں کے سامنے تھا ہماری ہی بلڈنگ میں ایک صاحب علم شخص رہا کرتا تھا وہ بہت نمازی تھا اس کی ہم سب عزت کرتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ دراصل کسی کچھرے کے دھیر میں یا کسی کے طرف مت پھیکو ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی جہنم بن جائے یا بہت ہی سخت جادو ہو بہتر یہ کہ اسے کسی نالے میں بھا دیا جائے یا پانی میں پھیک دو ہم نے اسی کیا ہم نے گھٹر کے پانی میں پھیک دیا اس کے بعد ہم نے ایک صاحب علم شخص سے استخارہ بھی کروایا پتہ کروایا تو اس نے کہا کہ دراصل اس جادو کے لیمون کے ساتھ جو مخلوقات یہاں آئی تھی وہ اب بھی یہی پرے اس دن کے بعد سے اسی کمرے سے عجیب و غریب آوازے آنے لگی ہم نے علاج شروع کروا دیا اور پڑھائی کروا کے اپنے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ بھی کرواتے تھے اور کافی عرصے تک علاج چلتا رہا لیکن یہ معاملات ہوتے رہے عجیب و غریب آوازے آتی جسے ہمیں کوئی ڈرانا چاہتا ہو اور یہ واقعہ درکے نہیں بلکہ چلتے رہے پر اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پر آپ بھی اپنے ارد گرد ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کم از کم کوئی بھی ایسی مشکوک چیز دیکھیں تو اسے ہاتھ سے مت اٹھائیں بلکہ پانی ڈال دیا کریں اور کسی چیز کی مدد سے دور بھیکا ہے پانی میں یا سمندر میں یا ندی میں دریہ میں لیکن اپنے ہاتھ مت لگائیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں جو معمولی حسد کی وجہ سے تعویز کرواتے ہیں اپنے ہی عزیزوں پر اپنے ہی دوستوں پر یہ بہت بری چیز ہوتی ہے گناہ ہے آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیہ بھی عطا فرمائے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلائے رکھے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک عمل کریں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں آمین سمامین اپنا اور تمام اہل و عیال کا بہت خیال رکھیں نماز پڑھتے رہیں طہارت کی حالت میں رہیں اور بالخصوص اپنے والدین کی بہت عزت کریں ان کا خیال رکھیں اور ہمارے والدین کے لئے بھی دعا کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نہیں کہانیوں کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ لے کے بعد